واجہ سے تمام اتحادی جماعتیں اس ماچ میں بے دلی کے ساتھ شریک ہوئیں غلطی نمبر پانچ مولانا نے اس آباد میں قدم رکھتے ہی اپنی پہلی تقریر میں پاکستان کے اہم ترین اداروں کو للکارنا شروع کر دیا جس کے بعد انہیں اسی طرح کے جواب کا بھی سامنا کرنا پڑا غلطی نمبر چھے مولانا نے الیکشن میں دھانلی کے الزمات لگائے لیکن وہ اب تک دھانلی کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے غلطی نمبر سات مولانا نے حکومت کے خلاف دھرنے کا محاذ کھولنے سے پہلے الیکشن کمیشن سمیت کسی قانونی فورم پر اس حکومت کے خلاف اقتا مقدمہ پیش نہیں کیا غلطی نمبر اٹھ مولانا اس اسیمبلی کو دھانلی کی پیداوار تو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں لیکن ان کے اپنے بیٹے سمیت ان کی جماعت کے نو ارکانے اسیمبلی میں موجود ہیں انہوں نے اعتجاد سے پہلے اسطیفے نہ دے کر بھی غلطی کی غلطی نمبر نو مولانا کی ایک غلطی یہ بھی ہے کہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنا گول پوسٹ تبدیل کر رہے ہیں کبھی ڈی چوک جانے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھیں یا وہاں بیٹھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا غلطی نمبر دس مولانا کی ایک غلطی یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کے ذریعے خود ایک منطقہ وزیراعظم کو گرتار کرنے کا اعلان کیا اس بیان سے ان کے پور تشدد ازائم کی نشاندہ ہی ہوئی جو پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ہے ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے یعنی پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے اور ابھی سے دوستوں نے ناکامیہ گنوانا شروع کر دی ہیں تو لگتا ہی ہوئے کہ مولانا فضل الرحمن یا ان کی جماعت جے یو آئی فے ان لوگوں کی امیدوں پر پورا نہیں اترے جن کا خیال یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمن اسلام بات پہنچتے ہی اگریسیو ہو جائیں گے اور مولانا تارل قادری کی طرح مارکارہ ہی شروع کر دیں گے لیکن بدقسمتی سے مولانا نے یہ سب کچھ نہیں کیا نہ کشت و خون کے بازار لگے نہ گرے باز سے پکڑ کر گسیٹنے کی بات ہوئی تو مولانا کے ازائم اگر پورت شدد ہوتے میں کسی کو فیور نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ بات دنیا دیکھ رہی ہے مولانا کے ازائم پورت شدد ہوتے تو اب تک وہ ڈی چوک کی طرح بڑھ چکے ہوتے اور ہو سکتا ہے وہ ڈی چوک سے کہیں آگے نکل چکے ہوتے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی سیکیورٹی داروں سے ملڈ بھیڑ ہو چکی ہوتی خون خرابہ ہو چکا ہوتا اگر یہ سب کچھ اب تک نہیں ہوتا تو اللہ کا شکر ادا کریں مولانا پر پورت شدد ہوتے کا الزام غلط ہے ایک پرومن احتجاج کو پورت شدد کہنے کا مطلب صرف اکسانے کے علاوہ اور کچھ نہیں لگتا یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ مولانا نے باقی سیاسی جماعتوں کو اعتماد بن لیا اگر ایسا ہوتا تو پھر سیاسی جماعتوں کے قائدین ان کے ساتھ سٹیج شیئر نہ کرتے تو میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرمان کسی ایجنڈے کے بغیر آگئے ہیں یا ان کے پاس کوئی واضح ایجنڈا نہیں ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں ابھی تو مولانا دھرنے میں بیٹھے ہیں اور ان کے حاضرین کی تعداد بھی کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے ایک اور الزام لگایا گیا مولانا فضل الرمان پر کہ وہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے اس جلسہ گاہ میں مذہبی کارڈ استعمال نہیں کیا